موسیقی درجاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے درجاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے نامید یوں سے گزروں تو دیکھوں رخ امید نامید یوں سے گزروں تو دیکھوں رخ امید سہرہ کو لانگ جاؤں تو دریاں دکھائی دے سہرہ کو لانگ جاؤں تو دریاں دکھائی دے موجہ نشات پہلوے ساحل میں اب کہاں موجہ نشات پہلوے ساحل میں اب کہاں ہر آن ایک درد سا اٹھتا دکھائی دے گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر کہ ہو کوئی گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر کہ ہو کوئی در پی چمن کے اور چمان آرہ دکھائی دے گزرے ہیں یہ بھی دور بلوں پر کہ ہو کوئی در پیچ امن کے اور چمان آرہ دکھائی دیں وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان لیکن نظر کو زد ہے کہ تنہا دکھائی دیں وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان لیکن نظر کو زد ہے کہ تنہا دکھائی دیں تک تک کے راہ غیب کو پتھرا گئی نظر آیا کوئی نہ دور سے آتا دکھائی دے حقی صاحب آپ کا تعرف آپ کی غزل ہے اور غزل کا بھی ایک خاص آہنگ ہے اس سے پہلے جب ہم اردو شاعری میں غزل کی روایت کتب دیکھتے ہیں تو کلی قطب شاہ کیا یہ انداز ہے کہ گیت اور غزل یک جاہ ہیں تو یہ جو آپ کی غزلوں میں کلی قطب شاہیت ہے تو یہ پرانے زمانے کی بازیافت ہے یا نئے امکانہ تلاش کرنے کی کوشش یہ شعوری طور پر تو نہیں ہے شعوری طور پر کچھ البتہ میں نے مثلاً بعض اساتذہ کی زمینوں میں انہی کے رنگ کو برطنی کی کوشش کیا ہے لیکن بہت تھوڑا ہے ایسا کلام زیادہ تر میں نے اپنی زمینوں میں کہا ہے اور طرح میں بہت کم کہا ہے یہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ اپنی زمینوں میں یہ اپنی زمینوں میں لکھا ہے اس کی ضروری ہے وہ خود بخود زمین اندر سے آتی ہے یعنی وہ زمین کو سوچی نہیں جاتی بلکہ بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مصرہ موضوع ہو جاتا ہے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی زیادہ تر تو یہ عمل ہوتا ہے سوتے میں کبھی کبھی میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوگئے جیسے بہت ہلتیار ہیں سوتے میں یہ زیادہ تر عمل ہوتا ہے یہ میں صرف آپ اس کو پلم بن کر لیتے ہیں یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو تھوڑی سے کابش تو کرنی پڑکی ہے لیکن جو اس کا جوہر ہوتا ہے جو سبسٹنس ہوتا ہے جو نکتہ ہوتا ہے اصل وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پر تو آدمی نہیں تلاش کر سکتا موسیقی 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 پھر وہی دنیاں دل دیوانو یارانے لگی پھر وہی دنیاں دل دیوانو یارانے لگی زندگی اپسانو یارانے لگی پھر وہی دنیاں دل دیوانو یارانے لگی موسیقی موسیقی دوستوں کی کج ادائی پر بھی پیارانے لگا موسیقی دوستوں کی کج ادائی پر بھی پیارانے لگا دشمنوں کی شکلیں ماسو مانا یارانے لگی دشمنوں کی شکلیں ماسو مانا یارانے لگی زندگی اپسانو یارانے لگی پھر وہی دنیاں دل دیوانو یارانے لگی موسیقی 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 دل دیوانو یارانے لگی موسیقی 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 دل دیوان یاد آنے لگی پھر ہر ایک بیگا نام سورت نظر آنے لگا پھر ہر ایک بیگا نام سورت نظر آنے لگا یک بیگا ہر صورت بیگا نام سورت نظر آنے لگا یک بیگا ہر صورت بیگا نام سورت نظر آنے لگا پھر ہر ایک بیگا نام دل دیوانا یاد آنے لگی اچھا مولوی عبدالحق صاحب ایک بڑے خاص پسپن آپ اس کو بلکل معنی کیجئے جو میں اسی طرح کہہ رہی ہوں جس طرح انہوں نے کہتا ہے ایک خاص پسپن جنہوں نے بات کہی تھی کہ جب آپ لغت پر کام کرتے کہ صاحبزادے نے لغت کو بیت الغزل سمجھ لیا ہاں سے کچھ نقاض آپ کی اشاری پڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقی صاحب کی وہ زمانہ جو انہوں نے لغت نویسی یا لغت نگاری میں گزارا اس کا بہت زیادہ اثر ہے آپ متفق ہیں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ دیکھئے میرا مجموعہ تو اس سے بہت پہلے چھپ گیا تھا جب میرا تعلق لغت بورڈ سے یا اردو ڈیولپنٹ بورڈ سے ہوا اس سے پہلے چھپ چکا تھا اس کے بعد میں نے اتنا نہیں کہا اتنا اس سے پہلے کہا تھا اور اس زمانے میں بالکل نہیں کہا اٹھارہ سال تک میرا تعلق لغت بورڈ سے میں کہا تو صحیح کبھی کبھی لیکن زیادہ نہیں کہا اور ان دنوں میں تو گوئے مشاعروں میں بھی نہیں جاتا تھا اس لیے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا میں تو دورا کام کرتا تھا اپنی نوکی کو بھی نہیں بہاتا تھا اور بورڈ کا کام تو ویسی ہوتا تھا ازازی طور پر تو مشاعروں میں لگانے کی وجہ وہ لغت تھی یا کوئی ویسے بھی وقت کی تنگی وقت کی کمی میں دیکھتا تھا کہ اپنی باری پانچ منٹ ہی ہوتی ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے پانچ گھنٹے اس میں بھی جاتا کلام سنا ہوا پہلے کا تو وقت ہی نہیں تھا اور پھر یہ ہے نا کہ آدمی یعنی اس حلقے سے منصرک رہے تو خبر ہو کہ مشاعرہ کہاں ہے آپ جائیں کہیں ہو رہا ہے تو کوئی آپ کو بلائی جب لوگ میں جاتا ہی نہیں تھا تو لوگ بھی مجھے نظر نداز کرتے تھے اکی صاحب پورٹ سے تو آپ باہر آگئے ہیں پھر بھی آپ بہت کم میں دیکھتی ہوں آپ کو مشاعرہ میں ابھی بھی شرکت آتی ہیں اب تو میرا نام کٹ گیا ہے اس میں سے کوئی بلاتا ہی نہیں ہے بلکہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں جائے کروں گا لیکن پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امیت میں وہ سمجھئے کہ آپ مشاعرہ میں جاتے ہی نہیں پھر مجھے بھی خاص رغبت ہتی نہیں نہیں بھئی اچھا اکی صاحب آپ نے تو بہت سے تجربے کی ہیں شاعری میں یہاں تک کہ آپ نے مخلوق القوافی جی وہ بھی لکھی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غزل کی جو نزاکت ہے وہ اس طرح کے تجربے کی ہمیں اجازت دیتی تجربے تو ہو سکتے ہیں برشرت ہے کہ ان میں آورد نہ ہو اگر کسی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے تو کوئی مضائق نہیں ہے تجربہ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا مطلب آپ کے بعد جب آپ نے وہ غزل لکھی یا اس میں بہر کا کوئی تجربہ گئے آپ نے کہیں اور دیکھا فالو اپ ہوا کہیں فالو اپ تو اتنا ہوا کہ میں نے تو دیکھے پابندی سے اپنی زمینوں ہی میں کہا ہے اور میری زمینیں تو بہت اختیار کی گئیں مثلا جو پہلی غزل میں نے کہی یہ سن پچاس میں نغمہ یوں ساز میں ترپا میری جان ہو جائے سے یہ پہلی غزل تھی اس غزیف خافیہ میں پھر لوگوں نے خافیہ بدل بدل کر اس زمین میں بہت سی غزلیں کہیں اس طرح اور بہت سی زمین بلکہ میں دیکھتا تھا کہ ایک غزل میری چھپی ہے کہ سالے میں اس سے اگلے مہینے اسی زمین میں ایک اور غزل چھپ گئے تو اس طرح سے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی گہرا نقص کو چھوڑا ہوگا بلکہ آپ سچ پوچھئے تو میں نے اتنی مصروف زندگی گزاری ہے کہ میں نے تو شاہری کو بہت کم وقت دیا ہے موسیقی جو مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے وہ مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے بھولتے چاہتے ہیں سب درد پرانے اپنے وہ مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے ہاتھ میں اپنے کچھ تکر ہے مگن ہے کویا ہاتھ میں اپنے کچھ تکر ہے مگن ہے کویا ہم نے دیکھے ہی نہیں اپنے اپنے وہ مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے ہم وہی ہیں کہ جہاں بات کسی نے پوچھی ہم وہی ہیں کہ جہاں بات کسی نے پوچھی خوشکو مہاں کے لگے تاہ دکھانے اپنے وہ مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے ہم نشین دوست کی سورت تو خامل کی ہے ہم نشین دوست کی سورت تو خامل کی ہے چین سے وہ ہے جو تشمل کو نہ جانے اپنے وہ مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے اب تیرے حضر ملاقات پیاداتے ہیں اب تیرے حضر ملاقات پیاداتے ہیں تیرے آنکھیں جو نہ چلتے تھے بہانے اپنے وہ ملا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے بھولتے جاتے ہیں سب ترد پرانے اپنے وہ مزا رکھتے ہیں کچھ تازہ پتا نے اپنے اپنے حقی صاحب مشتاق مجیوسی صاحب نے آپ کا تذکرہ کیا ہے جی ہاں کافی بھولتے ہیں آپ چیزیں کبھی اپنے کوئی غزل بھی بھولے لکھ کر بھول گئے بلکل بھول جاتا ہوں باز غزلیں واقعی میں بلکل بھول گیا پہلے تو حافظہ اتنا تیز تھا کہ اپنا کیا دوسروں کا بھی سارا کلام یاد رہتا تھا جو کچھ پڑتے تھے مگر اب حافظہ ایسا ہوگا کہ اپنے غزل یاد نہیں رہتی یعنی ایسا ہوا ہے کہ کام کی مصروفیت میں یہ تو یاد رہا کہ کچھ شیر کہے تھے مگر پھر جو سوچا کہ کیا تھے تو بلکل یاد نہیں آیا پہلے تو یاد رہتا تھا اور لکھتے بھی نہیں تھے پھر ایسا ہوا کہ میں نے لکھنا چلو کیا اپنے بیاض مرتب کی پرانی بات ہے تو وہ بیاض میری میز پر سے غائب ہوئی تو بلکل کوفت ہوئی اس وقت تک میں نے اس میں اسی غزل لکھ لی تھی تو پھر وہ نئے سرے سے سب لکھنا پڑا تو اس وقت تو یہ تھا کہ میں نے سب حافظہ سے تمام پورا مجموعہ مرتب کر لیا لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا اب جیسے ہی آپ کو آمد ہوتی ہیں فورا نوٹ کر لیتے ہیں اگر نوٹ نہ کروں تو بول جاؤں گا جو آپ کی کتابیں دیکھتے ہیں تارے پیر ہم پھر آگئے حرف سے دل رس ہوں پھر بگر چیزیں تو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو دکشن ہے اس میں آپ نے بڑے تجربے کی ہیں بہت سی چیزیں نئی لائے ہیں لیکن اس کا جو آہنگ ہے وہ تقریباً وہی رہتا ہے جیسے پہلے پہل ہمارا تعرف ہوتا ہے اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی عددی کانسٹیونس ہی بدل چکی ہے تو تھوڑا کچھ بدلنا چاہیئی تھا دیکھیں میں نے جو کچھ کہا ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی خاص رنگ سے وابستہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی لیکن میں اس دور کا آدمی ہوں اور اس دور کے مسائل بھی میری کلام میں موجود ہیں اور اس دور کی زبان بھی موجود ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان میں نے لکھی ہے وہ اسی عید کی زبان ہے موسیقی دنیا ہی کی راہ پہ آخر رکھتا رکھتا آنا ہوگا برد بھی دے گا ساتھ کہاں تک بے دل ہی بن جانا ہوگا دنیا ہی کی راہ پہ آخر رکھتا رکھتا آنا ہوگا موسیقی موسیقی حیرت کیا ہے ہم سے بڑھ کر کون بھلا بے گانا ہوگا موسیقی حیرت کیا ہے ہم سے بڑھ کر کون بھلا بے گانا ہوگا خود اپنے ہو بھول چکے ہو کون بھلا بے گانا ہوگا تم نے کیا مہت جانا ہوگا برد بھی دے گا ساتھ کہاں تک بے دل ہی بن جانا ہوگا دل کا کھکانہ گھونڈ لیا ہے اور کہاں اب جانا ہوگا دل کا کھکانہ گھونڈ لیا ہے اور کہاں اب جانا ہوگا گم ہوں گے اور بہشت ہوگی اور یہی میرانہ ہوگا کرد بھی دے گا ساتھ کہاں بے دل ہی بن جانا ہوگا موسیقی اس بستی کا کان خدا اس بستی کا کان مسیحہ اس بستی کا کان خدا موسیقی موسیقی درد بھی دے گا ساتھ کہاں موسیقی موسیقی موسیقی